السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دشمن کی یہ بہت بڑی چال ہے کہ دشمن تمہارے درمیان ایسے شوشے چھوڑ دیتا ہے کہ تم آپس میں ہی دستو گرے باہ ہو جاتے ہوں ایک اویسی ہے جو ہزاروں محاذ پر مسلمانوں کی آواز بن کر کھڑا ہوا ہے اور وہ کتنے محاذوں پر مسلمانوں کے لئے لڑائی لڑے کیونکہ وہ شخص تنہا ہے اور کوئی ساتھ دینے کے لئے تیار نہیں ہے وہ سنسد میں بھی بولے وہ سنسد کے باہر بھی بولے وہ اپنی بھاشنوں میں بھی بولے وہ میڈیا میں بھی آ کر بولے وہ مسئیبت زدہ لوگوں کو کال کر کے بات بھی کریں وہ دنگو پر بھی بولے وہ ان ایمپلائیمنٹ پر بھی بولے وہ ایجوکیشن پر بھی بولے وہ تمہارے حق کی بات کرے وہ تمہاری لڑائی لڑے ہیں پھر بھی تم ان کو ایجنٹ کہتے ہو ان کو دلال کہتے ہو پھر بھی تم انہیں بی جی پی کی بی ٹیم کہتے ہو اور نہ جانے کیا کیا انہیں زخم دیتے ہو جبکہ پروف کے ساتھ کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ وہ شخص ایجنٹ ہے اس بندے نے مسجد کے اندر قسم کھا کر یہ بات کہی ہے کہ میں مسلمانوں کی لڑائی لڑا رہا ہوں میں تمہارے حق کی بات کر رہا ہوں اور ان کے بھاشن اور میڈیا پر جس طرح مسلمانوں کی ایک مضبوط آواز بن کر وہ رکھتے ہیں اس سے ہر وہ مسلمان جو اقل مند ہے پڑھا لکھا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ واقعی اس وقت ہماری آواز بن کر اگر کوئی کھڑا ہے تو پھر وہ اسد الدین اویسی ہے لیکن نتیجے میں مسلمان انہیں کیا دیتے ہیں دلال جیسے لفظوں سے یاد کیا جاتا ہے ایجنٹ جیسے گھناؤنے شبد سے ان کو پکارا جاتا ہے بی ٹیم انہیں کہا جاتا ہے اب ذرا سوچ کر دیکھیں کہ جن کے تم فین بنے ہوئے ہو اور جن پر تم نتاؤں پر اپنی جان لٹا رہے ہو انہوں نے مسلمانوں کے لیے کیا کیا ہے آج وہ مسلم اقتا کی بات کرتے ہیں ووٹ تو تمہارا لیتے ہیں لیکن اپنی زبان پر ایک شبد بھی تمہارے حوالے سے لانا پسند نہیں کرتے ہیں تمہارا نام لفظ مسلم ہو لینا پسند نہیں کرتے ہیں اور اگر آپ دوسری طرف نظر ڈالیں تو جو کام خانقاہوں کا تھا جو کام امائدین قائدین فاتحین کا تھا وہ تنے تنہا اسد الدین اویسی لڑ رہا ہے کہا گئے ہمارے وہ قائدین کہا گئے ہمارے وہ فاتحین جو علاقوں کے فاتح بنے تھے مشکلات میں تو وہ فاتحین غائب ہو جاتے ہیں اور عام حالات میں کوئی فاتح کشمیر ہوتا ہے کوئی فاتح نجانے کیا کیا ہوتا ہے ابھی تو میں کئی دنوں سے تلاش کر رہا ہوں کہ کوئی مل تو جائے ذرا کہ فاتح ہریانہ اور فاتح میباد کون ہے لیکن کوئی نہیں مل رہا ہے اس لئے کہ مشکل حالات ہے حالات جب سمر جائیں گے نا تو پھر کوئی نہ کوئی فاتح وہاں ضرور نظر آ جائے گا ہمارے وہ قائدین آج اپنی خانقاہوں میں چھپ کر بزدلی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کام یہ تھا کہ وہ رسم شبیر ہی ادا کرے میدان میں اتریں مسلمانوں کی رہنمائی کریں مسلمانوں کی حقوق کی لڑائی لڑیں لیکن موٹے موٹے نظرانے لے کر وہ سب آج اپنی خانقاہوں میں بزدلوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں کوئی شیخ بنا ہوا ہے کوئی قائد بنا ہوا ہے کوئی خنجر ہے تو کوئی شمسیر ہے تو کوئی تلوار ہے تو کوئی زیغم ہے تو کوئی غزنفر ہے میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ یہ زیغم اہل سنت غزنفر رضا اور شمسیر بینیام یہ سب لوگ چلے کہاں گئے ہیں کیوں نہیں آ کر مسلمانوں کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے کہا تھا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوغ دلگیری اب ذرا سوچ کر دیکھیں ایک لمحے کے لئے کہ مسلمانوں کا کتنا روپیاں کتنا پیسہ ان خانقاہوں کے نام پر جا رہا ہے اور ان خانقاہوں سے مسلمانوں کی کیا رہبری ہو رہی ہے کیا رہنمائی ہو رہی ہے ایڈوکیشن معاملات کو دیکھ لیجئے یا سیاسی طور پر دیکھ لیجئے سماجی طور پر دیکھ لیجئے کہاں ہیں یہ ہمارے عمایدین قائدین غزنفرین فاتحین جو اپنے آپ کو لقب دیئے بنے بیٹھے ہوئے ہیں کیوں نہیں مسلمانوں کے حوصلہ حافظائی کر رہے ہیں کیوں نہیں ان مسئبت زدہ لوگوں کے پاس یہ جا رہے ہیں اور ان کا سہارا بن رہے ہیں جن خانقاہوں کو تم نے نجانے کتنے روپے لٹا دیئے ہو ذرا ان مسئبت زدہ لوگوں سے پوچھو کہ کیا وہ ان خانقاہوں میں جا کر پناہ گزی ہو سکتے ہیں نہیں ہو پائیں گے نہیں ہو پائیں گے کیوں اس لیے کہ خانقاہوں میں جو شیوخ بیٹے ہوئی ہیں ان کے اندر بزدلی آ گئی ہے وہ مسلمانوں کے رہنمائی نہیں کر پا رہے ہیں وہ قاعدین تو بنے بیٹھے ہیں لیکن حقیقت میں وہ قاعد نہیں ہے بلکہ وہ قاعد ہیں جو لوگوں کے درمیان گھس پیٹ کیے ہوئے ہیں آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کو اپنے حقی لڑائی لڑنی ہے یا نہیں چھوڑ دیجئے انعمایدین کو جو غزنفر ہیں شمسیر ہیں زیغم ہیں نہ جانے کیا کیا بنے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں چھوڑ دیجئے ان کے اسٹیجوں پر وہ مجرہ کرتے رہے ہیں اگر تمہیں اپنے حقوق کی لڑائی لڑنی ہے اپنے زمین کی لڑائی لڑنی ہے اپنے حصے داری کی لڑائی لڑنی ہے تو ایک پولیٹیکل نیتہ چنو اپنے درمیان سے اور پھر اس کی آواز سب مل کر بنو آج تنہا اویسی حیدراباس سے لے کر بیہار تک یوپی بنگال کشمیر ممبئی نہ جانے کہاں کہاں بندہ وہ تنہا گھوم گھوم کر تمہاری آواز بن کر وہ مسلمانوں کے لیے بول رہا ہے لیکن بدلے میں مسلمان اسے ایجنٹ اور نہ جانے کیا کیا شبد دے رہے ہیں خیر وہ ان کا جگر ہے کہ وہ بھرداشت کر رہے ہیں لیکن ہمیں اس کی فکر کرنی ہے کہ کیا ہمیں ان بزدلوں کا ساتھ دینا ہے یا حقیقی جو شیر ہے اور اس وقت تمہاری حقوق کی لڑائی لڑ رہا ہے تنہا میدان میں ہے اس کے پیچھے ہم کھڑے ہو کر اس کا سہارا بنیں گے یا ان بزدلوں کے ساتھ ہم بھی اپنے گھروں میں گھس کر بیٹھ جائیں گے یہ فیصلہ پوری قوم کو کرنا ہوگا اور ایک مرتبہ جب بھی الیکشن آئے تو ووٹنگ کے لئے بٹن دبانے سے پہلے اپنے قوم کی حالات کو سوچ لینا اپنے قوم کی ایڈوکیشن کو سوچ لینا اپنے قوم کی موجودہ صورت حال پر نظر ڈال لینا اپنے قوم کے سماجی زندگی کو دیکھ لینا پھر اس کے بعد میں من جس کو کہے آپ اوٹ دے دینا گزارش ہے کہ میرے اس پیغام کو تمام لوگوں تک ضرور شیئر کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ